بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو آج میں نے بنائی ہے کویک ریسپی جو کہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزی کی بنتی ہے اور یہ ریسپی ہے مٹر اور گوشت کی اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلے شروع کرتے ہیں ہم آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کڑائی میں میں نے اٹھ کیا ہے ہاف گیجی چکن جس کو اچھے سے دھولیا تھا اور اس کے ساتھ اس میں شامل کر دوں گی ایک بڑے سائز کی پیاس اور ادرک اور لیسن کا کٹا ہوا پیسٹ تقریباً ایک سے ڈیٹھ ٹیبل سپون اور ایک بڑی سائز کی ٹوماٹر منسپنیٹ کی ہے اور دو سے تین سبز مرچ باریک کٹی ہوئی اور ساتھ ہی پورڈر مسالے ہاف ٹیبل سپون میں اس میں لال مرچ کا پورڈر ڈال دیا ہے تھوڑی سی حلدی اور ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا نمک کا اور ہاف ٹی سپون اس میں کٹا ہوا زیرہ اور ہاف ٹی سپون اس میں مرچ کیا ہے خوشک دھنیا پورڈر اور دو بڑے سائز کی علاچی جو بلیک والی ہوتی ہے اور آپ نے اس میں پانی اتنا ڈالنا ہے کہ جو آپ کی چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے تو یہاں پہ سب مسالوں کے ساتھ چکن کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے اسی لئے اس کا نام ہے کوئک ریسپی تو یہاں پہ اس کو ڈھام کے ہم رکھتیں گے اتنا کہ یہ ہمارا پانی جو ہے وہ بھی بھی ڈرائی ہو جائے اور چکن بھی اچھے سے گل جائے تو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں پانی ہے تقریباً چار پانچ منٹ میں نے اس کو اچھے سے وائل کیا ہے تو ابھی اس کا پانی ڈرائی نہیں ہے اور اس کو ہم یہاں پہ کور کر دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ مزید تو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے اور جو ہماری چکن ہے وہ بھی اچھے سے یہاں پہ گل چکی ہے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ جو مسالے ہیں جو پیاز وغیرہ ہم نے ڈالے تھے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں اور سارا جو مسالہ وہ دانے دار سا ہو جائیں اس طرح سے ساتھ اس میں شامل کروں گی یہاں پہ کوکنگ آئل تقریبا ہاف کپ کے قریب تو یہاں پہ ہم نے چکن کو تقریبا چار سے پانچ منٹ اچھے سسکی کرنی ہے بھنائی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو چکن ہے وہ بہت ہی اچھے سسکی بھنائی ہو چکی ہے اور آپ کو جو آئل ہے اس کا بلکل سیپرٹ نظر آ رہا ہے تو یہ بہت ہی جلدی اس کو بنانے کا یہ طریقہ ہے تھوڑی سی دیر میں یہ آپ کی ریسپی تیار ہو جائے گی تو اس میں ایٹ کروں گی یہاں پہ مٹر تقریبا تین پاکے قریب مٹر تھے وہ میں نے اس میں ایٹ کر دی ہے تو اس کو یہاں پہ ہم خلقا سا مکس کریں گے تقریبا ایک منٹ کے لیے اس کی ہم یہاں پہ بھنائی کر لیں گے اس طرح سے تو ایک منٹ کے بھنائی کرنے کے بعد یہاں پہ اس میں کروں گی ایٹ میں پانی تقریبا اتنا سا آپ نے پانی ڈالنا ہے جو آپ کے مٹر ہیں وہ اچھے سے گلجے اگر آپ نے شوربہ اپنا آنا ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں تقریبا ایک گلاس میں نے اس میں پانی ایٹ کر دی ہے اچھے سے کر لیں گے یہاں پہ مکس اس کو اس طرح سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو گری بھی ہے وہ کتنا مزے کو اس کا کلر لگ رہا ہے تو اس کو کبر کر دیں گے یہاں پہ ہم تقریبا چھے سے سات منٹ نورمل سی آنچ پہ اور اتنے میں ہمارے مٹر جو اچھے سے گل جائیں گے تو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری گری بھی ہے وہ کتنے مزے کی لگ رہی ہے اور یہاں پہ بلکل اس میں ہلکا سا پانی رہ گیا ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم تیز آنچ پہ اس کو اس طرح سے بھون لیں گے اس طرح سے تو یہ بہت ہی میں نے مطلب یہ گری بھی بھلا بنایا ہے تو آپ اس ریسپی کو اسی طرح سے پھولو کریں گے تو آپ کو بہت ہی مزا آنے والا ہے ہاف ٹی سپنس میں گیا گرم مسالہ اور دو لیمن کے جوس کے ہیں اس میں اور سبز دھنیا تو یہ اتنی جلدی ریسپی بنتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جتنی دیر میں آپ کا چکن گلے گا اتنی دیر میں آپ مطلب یہ ہے کہ مٹر کے دانے نکال سکتے ہیں آپ آٹھا بھی ساتھ میں گون سکتے ہیں اتنی دیر میں آپ کے یہ جس ریسپی ہے یہ بنکے بلکل تیار ہو جائے گی اور آپ جھٹ پٹ اس کو مطلب صرف کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مٹر گوشت بنکے بلکل تیار ہے آپ اس کو لے چاولوں کے ساتھ چپاتھی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ